یہاں کپتائیں کہ دریائے راوی میں سلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے شادرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں کمی آ گئی ہے جبکہ پی ٹی ایم اے کے مطابق شادرہ کے مقام پر پانی کی آمد چونتیس ہزار تین سو آٹھ یوسک ریکارڈ کی گئی ہے بہارت میں شدید تباہی مچانے والے دریائے راوی سے پاکستان میں سلاب کا خطرہ ٹل گیا دریائے میں پانی کی سطح معمول پر آنا شروع ہو گئی شادرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں نمائیہ کمی آ گئی ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق خوش قسمتی سے سرحت کے سپار راوی میں سلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے اور بیشتر مقامات پر دریائے معمول کے مطابق پہ رہا ہے شادرہ کے مقام پر پانی کی آمد چونتیس ہزار تین سو آٹھ اور اخراج چونتیس ہزار تین سو آٹھ کی اُسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے امران گریشی کا کہنا ہے کہ تمام دریائوں گریجز ڈیمز اور نالا جات میں پانی کے بہاؤں کی مسلسل نگرانی کی جاری ہے پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سے تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ بھی جاری ہے سلابی صورتحال کے پیش نظر دریائوں کے اطراف دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے شہری دریائوں ندی نالوں میں رہانے اور سیرو تفریح سے گریز کریں دریائے راوی میں پانی کا بہاؤں معمول پر آنے لگا شہدرہ کے بعد سگیاں کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے خوفناک لہروں کی روانے بھی سوست روی کا شکار نظر آتی ہے ہمارے نمائے در ایم اے فرید اس وقت سگیاں کے مقام پر ہی موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں ایم اے فرید بتائیے کب ہاں جی بالکل ابھی کی تازہ ترین جو صورتی اللہ دریائے راوی میں پانی کی اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ دن بھر بھی جو ہے وہ پانی کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئی اگر بات کریں شام سے لے کے ابھی رات تک کی تو ابھی بھی جو ہے وہ پانی کی سطح مسلسل جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کیمرمن قاسم جو ہے وہ فوکس کر کے دکھا سکے تو شام کے وقت جو یہ ایریا جہاں پہ ابھی بالکل یہاں پہ پانی سے وہ خالی نظر آئے اور شام کے وقت جو ہے وہ کناروں سے تین تین چار چٹ فٹ جو حصہ تھا وہ پانی سے خالی نظر آ رہا تھا لیکن ابھی وہ تقریباً کناروں کے قریب سے تقریباً آٹھ سے دس فٹ کا جو ایریا ہے وہ پانی سے خالی نظر آ رہا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل ابھی بھی کم ہو رہی ہے اور دوسری جانب سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے چونتیس ہزار تین سو آٹھ ہزار کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ درہ راوی میں اس کی آمد اور اخراج کا بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو سطح ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مقدار بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری جانب سے جانب بات کریں یہاں پہ امدادی ریلیف جو کیمپ لگایا کہتے ہیں ریسکیو 1122 کے اور سیول ڈیفنس کے وہ تاہال ابھی تک یہیں بھی قائم اور دائم نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو اہلکار جو ہیں وہ 24 آر اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں اوپر سے ہدایات نہیں ملیں گی جب تک تب تک جو ہے یہ کیمپ یہیں رہے گا اور دوسری جانب آپ کو بتاتا چاہوں کہ پانی کی سطح میں مسلسل کمی گے بہت شکریہ ایم ای فری